اس ویڈیو میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ پوائنٹر اور فنکشن جو ہیں یہ آپس میں کس طرح سے لنک ہے ان کا آپس میں کیا ریلیشنشپ ہے اور فنکشن کے اندر سے ہم کوئی بھی ویریبل کوئی بھی پوائنٹر ویریبل ایز ان آرگومنٹ کیسے پاس کر سکتے ہیں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو فنکشن ہوتا ہے اس کے اندر ہم آرگومنٹس پاس کرتے ہیں آرگومنٹس وہ ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ آگے چل کے اس فنکشن کی جو پروسیسنگ ہے اس میں مدد فرام کرتے ہیں فارگزمپل یہ میں نے ایک ایڈ کا فنکشن لکھا ہے اس ایڈ کے فنکشن میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی بالکل جو بریکٹس ہیں یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں آرگومنٹس پاس کرتے ہیں ایسے یہاں پہ میں دو ویلیوز پاس کر رہا ہوں 4 اور 5 یہ ایز ان آرگومنٹ ویلیوز پاس ہوں گی تو ایڈ کا فنکشن کیا کرے گا ان دونوں ویلیوز کو پلاس کرے گا یعنی اس کے اوپر آپریشن پر فارم کرے گا تو اب یہاں پہ جو نورملی ہم آرگومنٹس پاس کرتے ہیں وہ در اصال ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں نورملی جو ہم آرگومنٹ پاس کرتے ہیں وہ ہمارے پاس نورملی ویریبلز ہوتے ہیں جیسے x اور y دو ویریبلز ہیں یہ ایز ان آرگومنٹ پاس ہوں گے x کی کوئی ویلی ہوگی جو کہ start میں اس کو assign کی جائے گی جو ہو سکتی ہے 2 for example y کی کوئی ویلی ہو سکتی ہے let's suppose وہ ہو سکتی ہے 3 وہ سے assign کی جائے گی اس کے بعد جب x اور y as an argument پاس ہوں گے تو پھر یہاں پہ کیا ہوگا کہ ہم یہاں پہ x پلس y اگر کرتے ہیں تو x اور y کی ویلیز پلس ہو کے ہم کسی ایک تیسرے ویریبل میں store کر دیتے ہیں تو یہ در اصال آرگومنٹس ہے لیکن ہم یہاں کیا کر رہے ہیں ہم اس کے اندر سیکھیں گے کہ پوائنٹر ویریبل جس کو ہم عام طور پر steric سے represent کرتے ہیں steric x ایک normal ویریبل کو x سے represent کیا جاتا ہے لیکن پوائنٹر ویریبل کو ہم steric x سے represent کرتے ہیں اور اسی طرح جو y ہے اس کا اگر پوائنٹر ویریبل میں بناؤں تو ہوگا steric y تو ہم ایک ایسا فنکشن بنائیں گے جو اپنے آرگومنٹ میں پوائنٹر ویریبل پاس کرتا ہے تو اس کو کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک example دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں کہ example ہے swapping values کی ہے یعنی ہم کیا کریں گے دو ویریبل لیں گے let's suppose میں ایک ویریبل لیتا ہوں یہاں پہ a ایک ویریبل ہے اور اس کو ہم ویلیو آسائن کر دیتے ہیں let's suppose 10 اور b ایک ویریبل ہے اس کو میں ایک ویلیو آسائن کر دیتا ہوں 20 تو ہم کیا کریں گے ایک swap کا ایک function بنائیں گے جو کیا کرے گا ان دونوں ویلیوز کو آپس میں انٹرچینج کر دے گا یعنی کہ جو b کے اندر ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی وہ 10 آ جائے گی اور ایک کے اندر جو ویلیو آ جائے گی وہ ہمارے پاس 20 آ جائے گی تو یہ جو function ہمارے لئے کام کرے گا یہ swapping function کلاتا ہے اب یہ کام کرنے کے لئے ہمارے پاس دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم swap کا function بنائیں گے اور اس کے اندر جو ہم argument پاس کریں گے وہ دراصل ہمارے کچھ ویلیو ہوں گی کوئی ویلیو ہوگی ایک اے اور ب کی جو ویلیوز ہوں گی وہ پاس ہوں گی ایک طریقہ یہ ہے اس طریقے کو بھی دیکھیں گے اور جو اگلا طریقہ ہے جو کہ زیادہ بہتر ہے اس کے اندر ہم کیا کریں گے کہ swap کے function میں سے ہم pointer variable پاس کریں گے یا ہم جو variable ہے اس کا address پاس کریں گے اب ہم ان دونوں طریقے کو سمجھنے ہیں ایک practical example سے اب ہم پہلی example دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہمارا جو swap کا function ہے جو کہ values کو swap کرے گا آپس میں اس کو ہم by value یعنی arguments by value کے طریقے سے solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک practical example ہے جس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ functionality یہ کام ہوگا ہم نے کیا کیا ہے کہ main function سے پہلے ایک swap کا function یہاں پہ ہم نے declare کیا ہے جس کے اندر کیا ہے ہم دو variables لے رہے ہیں ایک x اور ایک y اور یہ as an argument pass ہوں گے اس کے بعد ہم main function میں آ جاتے ہیں main function میں ہم نے یہاں دو variables لے ہیں ایک a variable اور ایک b variable a variable کے اندر ہم نے 10 value store کی ہے اور b کے اندر ہم نے 20 store کی ہے ہمارا target یہ ہے کہ a کے اندر 20 آ جائے اور b کے اندر 10 آ جائے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس statement آتی ہے function call کی یہاں سے کیا ہوگا کہ ہمارا function call ہوگا اور یہاں سے function call ہونے کے بعد یہاں سے control ہمارا shift ہوگا outside the main function ہم main function سے باہر آ جائیں گے اور main function سے باہر ہم نے ہمارا جو actual swap کا function ہے اس کی ہم نے function definition یہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہاں پہ میں اس کو comments میں یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ اس کی function definition ہے اب اس function definition میں function کا نام اور اس کے اندر جو argument pass ہو رہے ہیں اس کی details لکھی ہوئی ہے تو جیسے یہاں سے swap کا function call ہوگا تو a کی value ہمارے پاس کیا تھی 10 b کی value تھی 20 تو a کی value اور b کی value pass ہوں گی int x میں سے اور int y میں سے یعنی x کو a کی value assign ہو جائے گی جو کہ تھی 10 اور y کو b کی value assign ہو جائے گی جو کہ تھی 20 تو x کی value یاد رکھے گا کہ وہ 10 ہے اور y کی value کیا ہے وہ ہے 20 اب ہم آج آتے ہیں swap کے function کے اندر اس کے اندر کچھ statements ہم نے لکھی ہیں جو کہ ہمارے لئے swapping کا کام کر رہی ہیں اس کے لئے ہمیں ایک third variable چاہیے ہوگا temp کے نام سے آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں یہ ہمارے لئے swapping کا کام کرے گا کیسے کرتا ہے اب پہلی statement یہاں پہ دیکھتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ x کی value ہے x کی value ہمارے پاس کیا تھی وہ ہمارے پاس تھی 10 وہ assign کر دی جائے گی temp کو temp کے اندر کیا store ہو جائے گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے temp کے اندر store ہو جائے گا 10 اس کے بعد اگلی statement دیکھیں یہاں پہ ہم y کی value assign کر رہے ہیں x کو یعنی y کی value ہمارے پاس کیا تھی وہ تھی 20 تو 20 assign ہوگا x کو x کی new value کیا ہوگی x کی new value ہو جائے گی ہمارے پاس 20 کیونکہ ہم نے y کی value x کو assign کر دی اب آپ next statement میں دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ جو temp کی value temp کی value یہاں پہ کیا ہے 10 temp کی value assign کر دی جائے گی y کی new value ہمیں حاصل ہوگی وہ حاصل ہوگی 10 اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس last values حاصل ہوئی ہیں x کو value ملی ہوئی ہے 20 y کو value ملی ہوئی ہے 10 10 جو کے values ہماری swap ہوگئی ہیں اس سے پہلے x کی value 10 y کی value 20 لیکن swap کے اس function کی وجہ سے values آپس میں swap ہوگئی ہیں اب جیسے ہم اس کو print کرتے ہیں in statements کو x کی value ہمارے پاس 20 print ہوگی y کی value 10 print ہوگی اب میں اس کو compile & run کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ after swap swap کے بعد a کی value 20 ہوگئی ہے اور b کی value 10 ہوگئی ہے start میں ہمارے پاس a کی value 10 اور b کی 20 اب یہ values آپس میں swap ہو چکی ہیں swap کا function کامیاب ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ ایک problem یہ ہے کہ ہم یہاں پہ swapping کر رہے ہیں وہ swapping اس function کے اندر ہو رہی ہے اور print کی command بھی ہمیں اس کے اندر لکھنی پڑ رہی ہیں اب اگر میں یہاں پہ print کی command یہاں سے cut کر دیتا ہوں اور اس کو cut کر کے ہم اسے main function میں لکھتے ہیں اور یہاں پہ ہم یہ suppose کر لیتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں values return ہوں گی ہماری swapped value returns ہوں گی یہاں پہ تو اب اگر میں اس کو compile and run کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ کیا result آتا ہے تو جیسے ہم نے اس کو یہاں پہ compile and run کیا تو دیکھیں یہاں پہ error آرہا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ print کی کمانڈ یہاں لکھی تھی ہیں اس کو میں نے اسے cut کر کے یہاں پہ paste کر دیا error یوں آرہا ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے variables لکھیں x اور y اور main function میں کہیں پہ بھی آپ کو x اور y variables نظر نہیں آرہے ہم نے declare ہی نہیں کیا ہوا تو یہاں پہ ہم جو ہمارے actual variables ہیں وہ ہم لکھیں گے جو کہ تھے a اور b اب اگر میں اس کو compile and run کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارا result کیا آتا ہے یہاں پہ swap کی value آرہی a کی value 10 آرہی ہے اور b کی value 20 آرہی ہے یعنی یہاں پہ کوئی swapping نہیں ہوئی یعنی a کی value 10 تھی اور b کی بھی 20 تھی تو یہاں پہ یہ problem آیا ہے کہ ہمارا swap کا function call ہوا ہے اور swap function نے جتنے بھی working کی ہے تو یہاں پہ ہماری values جو ہیں وہ اس طرح سے واپس return نہیں ہو رہی تو ہمیں جو یہاں پہ a کی value pick کر رہا ہے وہ starting value ہی pick کر رہا ہے اور b کی value جو pick کر رہا ہے وہ بھی starting values pick کر رہا ہے حالکہ ہم نے swap کے function کے through a اور b کی values بھیجی تھی swap کے function میں اور swap کے function میں یہ values a اور b کی آپس میں swap ہو گئی تھی interchange ہو گئی تھی لیکن یہاں پہ جو problem یہ آتا ہے call by value کے اندر جو values ہیں وہ اس طرح سے یہاں پہ ہمیں جب print کرواتے ہیں تو وہ اس طرح سے print نہیں ہوتی یعنی یہاں پہ return جو statement ہے اس کے اندر problem آ جاتا ہے تو پھر اس کا حل ہم نے یہ ڈھونڈا ہے کہ ہم یہی swapping کا کام کریں گے لیکن اس بار ہم apply کریں گے اس کا جو دوسرا ہم نے یہاں پہ دوسرا طریقے کی بات کی تھی وہ تھی call by reference یعنی ہم کیا کریں گے argument pass کریں گے reference کے ذریعے اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ pointer ہماری کتنی help کر سکتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے یعنی اب ہم کیا کریں گے کہ by reference through ہم کیا کریں گے arguments pass کریں گے اور اس کو دیکھیں گے اس طریقے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے یا یہ والا اس سے پہلے طریقے میں ہم نے دیکھا کہ ہم call by value یعنی values pass کرتے ہیں function میں سے اور پھر کیسے ہم values کو آپس میں swap کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے call by value کے بارے میں ایک بہت ہی detail ایک پروگرام سمجھ لیا ہے کہ swapping کا function کیسے call ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کے اندر سے values کیسے pass ہوتی ہیں اس کو ہم نے in detail جان لیا ہے اب اس کے بات کی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم pointer variable کو کیسے ہم pass کر سکتے ہیں کسی بھی function میں سے اور اسی swapping کا کام ہے وہ اب ہم pointer variable کے ذریعے کریں گے میں نے کیسے Gender